زمان پاک کے باہر افطاریاں ہو رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کی طرف گیا اور انٹی اسٹیبلشن بیانیاں عمران صاحب بنا رہے تھے وہی ایک تسلسل چال رہا تھا افطاریاں، سہریاں، ورکرز باہر مجمع لگے ہوئے ہیں اور یہ جس مائن سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں یہ ریاست محالف بیانیاں جسے سپورٹ عمران صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں بن گیا داروں کے حلاف امران صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا پھر باتیں کرتے 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 میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو اس نے تو چلے جانا ہے جیسے آج جنرل باجوہ نہیں ہے ان کی جگہ جنرل آسو منیر ہیں انسیٹیوشن تو ادھر ہی ہے انسیٹیوشن کی جو رسپیکٹ ہے اگر ہم انسیٹیوشن کے اوپر ہی حملہ ور ہو جائیں یا ہم اٹیکس شروع کرتے ہیں تو پھر تو ملک کی بقا کا سوال ہے تو وہ جو چیسی جنرل باجوہ کو لے کے پھر وہ جنرل آسو منیر تک آتی ہے اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو لانگ مارچ جنرل آسو منیر کی تحیناتی روکنے کے لیے کیا ہے خیمیران خان نے افکورس وہ ایک تحیناتی کو بھی روکنا تھا پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا ملک کے آرمی چیف کا جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے سینسٹیف پوسٹ ہے اس کو کانٹروورشل کر دے دیکھیں ایک تحصیل میرا حیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انسیٹویشن کے اندر سے کوئی انفرمیشن تھی کوئی ایسی ہو سکتا ہو کہ لانگ مارچ کرنے سے جنرل آسو منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے یا ہٹا دی جائیں گے جو ابھی ایک تھا نو میں تو ایک تاریح ہے نا گرفتاری عمل میں نو میں کوئی لیکن وہ ایک جو پروسس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا آپ کو یاد ہوگا سر اس پروسس میں عمران خان صاحب کا آپ یہ رول ہنڈر پرشل مانتے ہیں کہ چاہے وہ سٹورنٹ کے پاس گئے حلف نامیں لیے انہوں نے خوف کے بودھ توڑنے کی بات کی وہ فوج کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا دیکھ اگر انہوں نے گرفتار کیا گیا یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم نے پیاستی اداروں پہ حملہ ورن ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا اب ایکسپیکٹڈ تو تھا ہاں صاحب نے گرفتار ہون ہے اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا خلق کٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہون ہے